بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے پیارے پیارے یوٹیوب فیملی میمبرز کو میرا سلام تو ویورز آپ جہاں رہیں خوش رہیں کوئی بھی غم اور پریشانی آپ کے نزدیک نہ آئے اور ویورز یہ میں گئی تھی بازار اور سپر اسٹور مجھے کچھ چیزیں لینا تھی اپنی بیٹی کے لیے کوئی جلری اور اس کے علاوہ مجھے دو تین دوپٹوں میں پیکو کرانا تھی لیسز وغیرہ لینے تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں کہ بھئی مارکٹ میں آج کل کیا آویلیبل ہے کیا ٹرین چل رہا ہے یہ دیکھیں نیو نیو فراک سٹائل میں آئی بھی ہیں بہت سٹائلش ہیں اور لوگ کر رہے ہیں عیدالعظہ کی تیاریاں زور و شور سے تو مجھے بھی کچھ لینا تھا تو آپ دیکھتے رہیے گا کہ میں کہاں کہاں گئی اور میں نے کیا کیا لیا تو ویورز اس کے ساتھ ہی میں آپ سے کنٹینیو کروں گی وہ سلسلہ جو میں نے اپنے لاسٹ ویلوگ میں اسے جاری کیا تھا اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا سلسلہ تو جناب مجھے بہت سے کومنٹس آئے کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھئے گا سننا چاہتے ہیں لوگ تو ویورز میں وہیں سے کنٹینیو کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی پیشانی پر آپ کا نور چمکتا تھا اور جو خاتون تھی وہ توریت کی آلمہ جہاں سے میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا کہ خواہر بنت رکیہ نوفل جو تھی اس نے آپ کو شادی کی پیشکش کی اس نور کی وجہ سے لیکن آپ کی شادی آلریڈی ہو چکی تھی سب سے اچھے آپ کے والد نے دیکھا جدہ جو آباؤ اجداد دیکھا حضرت بی بی آمنہ کا بہت سلسلہ نصب ان کا ملتا تھا کلاب بن مرا سے اور اس سے آگے ملتا تھا آپ کی والدہ کا جدی نصب اور آپ کی نانی کا نصب بیرا بنت عبدالعزا سے ملتا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی طرف سے بہت ہی عالی خاندان سے تھے تو آپ کی حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی آمنہ خاتون سے آپ کے دادہ نے شادی کی اور جب آمنہ حضرت آمنہ خاتون حاملہ ہوئی تو اس کے بعد جب آپ اسی بزار میں اسی خاتون سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ آپ نے مجھ سے کچھ دن پہلے شادی کی پیشکش کی تھی تو چلو نکاح کرتے ہیں تو اس عورت نے بہت چالاک تھی وہ اس عورت نے کہا کہ نہیں اب مجھے تم سے نکاح کی کوئی حاجت نہیں ہے کیونکہ جس نور کی وجہ سے میں تم سے نکاح کرنا چاہتی تھی وہ اب تمہاری پیشانی پر نہیں ہے ظاہر ہے وہ نور تو منتقل ہو چکا تھا حضرت بی بی آمنہ میں اور اب وہ نور شکل اختیار کرنا تھی اس نور نے ہمارے پیارے نبی آقا دو جہان تاجدارے کونوں مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور یہ دیکھئے یہ میں اپنے دپٹوں پر پیکو کر آ رہی ہوں تو ویورز ساتھ ساتھ میں اپنا جاری بھی رکھوں گی تو ویورز مختلف کتابوں میں اور روایتوں میں ہیں کہ جب حضرت بی بی آمنہ خاتون حمل سے ہوئی تو اس کے چند دنوں کے بعد عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو خجور کی خجور کی تجارت کے لیے یسرب بھیجا اور اس وقت ان کی عمر پچیس سال کی تھی تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے آٹھ یا تقریبان آٹھ مہینے بعد رب العول کو کہتے ہیں پیر کے دن صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش عام الفیل کے سال میں ہوئی تھی یعنی اس سال جب ابراہاں نے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تو آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا تو آپ کی کفالت آپ کے دادا نے کی جن کا نام ہے حضرت عبد المطلب تو ویورز آپ کی پیدائش کے بعد کئی دن تک آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی جو ثوبیہ تھی انہوں نے آپ کو دودھ پلایا یہی وجہ تھی کہ ام المومنین حضرت خدیجہ ان کی بہت عزت کرتی تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رزاعت میں دودھ پلایا اور ہجرت کے بعد ابو لہب نے ان کو آزاد بھی کر دیا تھا کہ انہوں نے حضور کی پیدائش کی خبر دی تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے ہر سال کپڑے بھیجتے تھے ان کا احترام کرتے تھے کہ یہ مجھے دودھ پلانے والی میری رضی ماں ہیں تو ویورز یہ دیکھئے میں آپ کو سنا رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر یہ جاری و ساری ہے تو ویورز اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب آپ رضی عمر ہوتی ہے تو اس زمانے میں وہاں مکہ میں جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اچھے علاقے میں جہاں اچھی کھیتی باری ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں بھیجتے ہیں تاکہ بچوں کی گروت اچھی ہو بچوں کی پرورش اچھی ہو تو وہاں سے قبیلہ بنو ساتھ بہت قریب تھا مکہ سے قبیلہ بنو ساتھ سے کچھ خواتین آئیں مکہ کے امیر لوگوں کی شرفہ لوگوں کی اولاد لینے بچے لینے دودھ پلانے کے لئے تو بھئی ان میں حضرت حلیمہ بھی تھی بی بی حلیمہ تو حضرت بی بی حلیمہ بھی آئی تھی مکہ میں بچے کو لینے دودھ پلانے کے لئے تو ویورڈ میرا سلسلہ یہی تک ہے اب انشاءاللہ میں اپنے اگلے بلوگ میں اس کو کنٹینیو کروں گی اس وقت تک اللہ حافظ